ہمیشہ کہتا تھا کہ بلوستان کی ساری دولت کا ساری عصاب کتاب کا تعلق حکومتوں کے ساتھ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہمارے پہل کل پیسے کم تھے آج زیادہ ہو گئے اور کل زیادہ بھی تھے پھر کم ہو گئے ہماری گیس وہی ہے آپ نے کہا کہ جی کوئی تیرہ ٹریلین کیوبک فوٹ جو ہے ہمارے سارے ریسورسز تھے کتنے تھے وہ اب ون ٹریلین پہ آگئے ہیں وہ ون پوائنٹ سکس ٹریلین کیوبک فوٹ یہ ہمیں کون کہتا ہے پی پی ایل بتاتا ہے ہم نے تو اتنی سی مشین بھی نہیں خریدی کہ جا کے پتا کریں کہ یہ گیس کتنا نکلتا ہے دن میں اور کتنا جو ہے اس میں بھی تک موجود ہے پی پی ایل کہتا ہے کہ جی سات سو سنتیس چار سو سنتیس ملین جو ملین کیوبک فوٹ جو ہے وہ روزانہ کے ساب سے گیس وہاں سے نکلتے ہیں میری تو ابزرویشن بکوز جب میں دوہزار چار اور پانچ سن میں ہی جب میں سینٹ میں تھا یہ جو پیسے بڑے ہیں زہور صاحب کی وجہ سے نہیں یہ بلوستان کے ان غریب نوجوانوں اور عوام کی وجہ سے ہیں جو سڑکوں پہ نکل آئے بلوستان میں جو آگ لگی جو آگ بڑکی دیرہ بکٹی سے لے کر مکران تک جالاوان تک جس میں سینکڑوں لاشے گری یہ دولت ان غریب لوگوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد آئی ہے بلوستان کی گیس کی قیمت تیس روپے سے ستر روپے پہ جام پہنچی تو یہ پیسے آئے ہیں یہ آپ کی معلومات جب تک اس چیز پہ نہیں ہوگی آپ آنے والے معاہدے میں وہ ہمارے ساتھ یہی گڑ بڑ کریں گے بلوستان کے جو ریونیو وہ چھے عرب سے آٹھ عرب سے آج اسی پچاسی عرب روپے تک پہنچ گیا یہ مرون منت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بلوستان کی قدرتی وسائل دولت ان کے سونے چاندے اور تانبی کے لیے جدوجہد کی وہ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی بیٹھ کر اب ہم بیسیت پارلیمنٹیرین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کیسے کریں میں صرف زہور صاحب سنان بلوچ صاحب اسے متعلق وزیر خزانہ نے آپ کو جواب دے دیا کہ جو پچھلے معاہدے ہوئے وہ پچھلے عکمرانی جانتے ہیں کہ اسے کیا سوچ کر اس پر جو معاہدے کیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ازار پندراز کے بعد بھی یہ اصل میں دو ازار بارہ میں سندھ نے دیکھیں میں نفسی کے حوالے سے ہم یہاں پر روئے ہم یہاں پر آئیں ہمارے پاس دو چار عرب روپے ہیں جس پہ سب کی نظرے لگے ہیں روزانہ ہم ایسیس ڈیولپمنٹ فینانس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دو چار سڑکوں کیلئے ریلیز کریں اس لیے کہ ہمارے پاس ہماری جتنی دولت ہے وہ کم ہے کم ہے اس پہ ہم لڑتے ہیں جگڑتے ہیں نالیاں بھی مکمل نہیں اسکول بھی مکمل نہیں آسپیٹل بھی مکمل نہیں بلوستان کا ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ کا انڈیکس ہے وہ بلکل رکا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا جو شرعہ ریشو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو ازار لیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کل لے ہیں یہاں پر ہم آپ کو پی پیل کا فارمولا دے دیں گے جنابی سپیکر اگر سوال مکمل ہو تو میں جواب دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن جب دلیں جس طرح آسپیٹل ہوا ہے پارٹی کی جو ہے حکومت دو ازار اٹھارہ میں آئی ہے اس سے پہلے جو ہے کس کس کی حکومت تھی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پورے بلوستان کو پتا ہے آپ نے اٹھارہ مہینے میں بھی اگر آپ چیزوں کو درست کر لیتے ہیں بلوستان کے عوام نے جو ہے ایک ان کی جب دیماند کے مطابق اگر انہوں نے جو ہے گیس کی جو ہے ریٹ بڑھا دیئے ہیں یہ تو خوشائند بات ہے اگر حکومتوں کو کھوسنا ہے تو اس میں تو سارے آ جاتے ہیں میں کسی حکومت کو نہیں دوستا میں جناب سپیکر میرا یہ ہے آپ حکومت میں رہے ہیں اس سے پہلے مسلمی نون کی حکومت تھی بین نے کی بھی حکومت تھی تو یہ ایک تساثر چلا آتا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی دن ضائع کیے بغیر میں ایون کیاں کو اتنا بتاؤں جو کب یہ جناب سپیکر پی پیل کی جو کمپنی تھی وہاں پہ بھی سیکٹری انرجی کو ابھی جا کے اس حکومت نے جو میمبر کروایا ہے اس سے پہلے تو میمبر ہی نہیں تھا تو جناب سپیکر اس میں میں نے آپ کو پہلے تفصیلا بتایا کہ اگر آپ نے کوئی تقریر کرنی ہے تاکہ اگلے دن سوشل میڈیا میں آپ کا تقریر چلے تو بے شک آپ ایک دو گھنٹہ بولیں ہم تعلیم بجائیں گے ہم آپ کو جناب سپیکر این پی والوں کو ہم فراخدلی سے سنیں گے ہم دیموکریزی پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگوں کو سننے میں یقین رکھتے ہیں یہ میرے سوال کا جہاں ہم پرداشت کرنے میں یقین رکھتے ہیں لیکن جو جو افیکٹس ہیں یہاں پہ جو دیئے ہوئے اب میں ان کو تو چین نہیں کر سکتا جو ریکارڈ میں بلوستان گورنمنٹ کو ملے ہیں جو بجٹ بکس میں آئے ہیں تو اس کو تو میں اگر کہوں کہ جی وہ زیادہ ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں فلانے حکومت نہیں یہ کیا ہے فلانے نہیں یہ کیا ہے اب ان باتوں پہ بلیم گیمپے میں نہیں جانا چاہتا جو آنے والے معاہدات ہوں گے جو ہمارے مورک صاحب ہیں اس میں ہم ان کو اعتماد ملیں گے اس میں میں ان کو اشورٹی کرانا چاہتا ہوں پوری اسیمبلی کو پورے بلوستان کو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوگا جو بلوستان کے عوام کے جو ہیں مفادات کے خلاف ہو یہ اشورٹی یہ یہاں پہ ٹریجری بنچز میں جتنی بھی کوئیلیشن پارٹنرز ہیں سب کی طرف سے آپ لے لیں اب باقی میں آپ نے سوشل میڈیا میں جو فیڈ کرانا ہے ابھی میں آپ فلور آپ کو دوں گا دو گھٹے بولتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر سر سلام علیہ السلام میرے خیال سے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں ایک سوال رہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہمارے لیے جو اہم معاملات پر یہ سوال میرے خیال میں یہ معایدہ انیس سو پچھپن کے بعد پہلی دفعہ اس فلور پہ آیا ہے انیس سو تراتر اور چورتر سے لے کر آج تک کا حساب کتاب ہم نے منگوایا یہ یہاں پہ آیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ باون لاکھ سے یہ سات عرب پہ آیا آج پانچ عرب پہ پہ پہنچ گیا ایک ایک دن آپ ضائع کر رہے ہیں بلوستان کے ارب اور روپے ضائع ہو رہے ہیں ڈیٹھ سال سے آپ کی حکومت آئی ہے انیس سی ایوارڈ پہ آپ زیرو پی پی ایل کے ساتھ معایدے پہ آپ زیرو ریکو دک کے حوالے سے آپ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں آپ جو ہے آپ بلوستان کے سونے آپ نے کوئی ایک کمیچی فنکشن ہونے نہیں دی آپ کی ساری حکومت خود صبح سے شام تک یہ ثابت کریں یہ ثابت کریں دیکھیں اس طرح بیٹھ کے میں ابھی ثابت کروں گا اور اسیمبلی کا ایک ڈکورم ہوتا ہے یہ میرے پاس ثبوت ہے میں بھی ریکو دکھوالے موسیقی ان کو دوں گا میرے بھائی یہی انیس سی ایوارڈ کے جاسے آپ بلوستان جو ہے بلوستار پلس میں جا رہا ہے باقی سومم کجا کے حال دیکھ لیں باقی رو رہے ہیں بلوستان کے پاس کوئی 45-50 سارہ روپے پڑے ہوئے ہیں کس چیز کے بلوستان کے انیس سی ایوارڈ جو ہوا تھا جنابی سپیکر یہ پہلا سوبہ ہے جس نے جس نے 80 عرب روپے ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کی ہے کہتا ہے ہم ہر پاس سرپلس پڑے ہیں یہ سرپلس پیسے کہاں پہ ہیں اسی حکومت نے این ایف سی سیکٹیٹ بنایا ہے اس سے پہلے دو سیکریٹری اور ایک وزیر جا کے جا کے معاہدہ کر دیتے ہیں اس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ جی این ایف سی میں جنابی والا کل پر سو کل پر سو بلوستان آئی کورٹ نے 600 کے قریب ملازمی جو ہے انہوں نے جالی طور پر ستھارہ سولہ گریڈ والے کو انیس گریڈ پہ بٹھایا میرے پٹیشن پہ میرے پٹیشن پہ ان کو گوڈ گووننس سکھایا ہے یہ کہتے ہیں گوڈ گووننس آپ گوڈ گووننس کی آپ نے خانہ خراب کر دیئے ایسی کی تحسی کر کے رکھ دیئے آپ لوگوں نے سارے سیکٹیز کو سارے آفیسرز کو بلیک میل کرتے ہیں صبح جو شاہم تک ماما آپ کو ہم آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں بلوستان کی دولت ہم سے چھیلی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے تقریب کر رہے ہیں دنیا کی ہر حکومتیں کرتی ہیں تو اس میں گوورمنٹ بلوستان کو مہارد ارداد اٹھے رہے ہیں آپ روزانہ جو تیرے کرتے ہیں اس سے بلوستان کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے اچھے دوست ہیں ان کی ہم قدردان ہیں ماشاءاللہ جو ہے بڑی آرٹکلیٹ ہیں بڑی بڑا اچھا بولتے ہیں کب کر رہے ہیں معاہدہ اس میں جو ہے گوورمنٹ بلوستان کی کیا کوتائی ہے آپ صبح سے ایک گھنٹے سے ہمیں پرشن دے رہے ہیں سر میں بپا رہا ہوں ان کی کوتائی ہے 1973 میں جو اتنے پیسے نکلے اس میں آپ کیا کہیں گے اس میں تو نیپ کی حکومت تھی آپ کا جو لیڈر ہے وہ جو ہے وزیرالہ تھا جناب سفیکر اور اس کے بعد پھر 97 میں آپ کی حکومت آئی آپ نے کیوں معاہدہ ریویو نہیں کیا جناب اس وقت آپ کیوں جائے پرائیمنٹسن کی گاڑی کو ڈرائیب کرتے ہوئے چاگی چلے گئے کیا یہ ڈھکی چلے باتے ہیں جناب سفیکر آپ جب بولو گے پھر سننے کا بھی گردہ رکھو جناب سفیکر آپ سننے ہیں کوئی نہیں بیٹھا ہوئے کہ آپ کی باتیں سنتے رہے ہیں اور آپ خاموش ہوتے ہیں جناب سفیکر آپ جس انٹنسٹی کے ساتھ بولو گے اسی طرح فیکشن فیکر کے ساتھ کو جواب دیا جائے گا جو ہماری کوتائی ہے ہماری کوتائی ہے کیا ہے کہ ہم نے سیدھا سیدھا ہماری کوتائی ہے کہ آپ کے وقت میں بولو شستان کے ریونیو کم ہو رہے ہیں چناب سفیکر آپ دونوں تشریف رکھ لیں دوسرے سوال پر آتے ہیں اس میں بیس مباہستہ زیادہ ہو جائے چناب والا دیکھیں میں نے سوال میں ان سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کیوں کم ملے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ زیادہ کیوں ملے آپ وزیر خزانہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی زیادہ ملیں گے تو کوئی فارمولیاں کھا تو کوئی وجہ ہوئی تھی اور ابھی پھر ان کی حکومت میں یہ کم ہوئے ہیں یہ خود دیکھ لیں میں نے اس لیے ان کے نظروں کے سامنے اور میں دوسری بات سردار ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں آج اب اسی پہ آ رہا ہوں آپ ڈیٹھ سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان کی ریونیو پی پی ایل کے مد میں کم ہو رہی ہے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارمولا بتائیں اور کب یہ معاہدہ تیہ کریں گے تاکہ بلوچستان کو سالانہ دس سے پندرہ ارب روپے بیس ارب روپے زیادہ ملیں ہمیں آپ ڈیٹھ دے دیں این ایف سی پہ این ایف سی این ایف سیز کے ساتھ شامل ہے کتران سب آپ تصریف میں کیا ہے آپ وزیر خوراک ہے پوزیر خزانہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنابے والا جنابے سپیکر سر مجھے ان سے جواب نہیں چاہیے دیکھیں ہمیں آپ اگلے سوال پہ آ جائے مجھے پتہ ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے سردار صاحب کاروائی بہت رہتی ہے جنابے والا ان کے پاس فیکٹ فگر نہیں ہے یہ کوئی ڈرائیوینگ کوئی گاڈی کوئی نیزو ستانوے کوئی بلوچستان کوئی پڑھ کے آئیں ملین اور بلینز کے بارے میں کوئی سوچ کے آئے کہ بلوچستان نقصان میں کیوں جا رہا ہے بلوچستان کے افسروں پر جونئر سینئرز پر پریشر ڈالنا بند کر دیں سارے بلوچستان کو بلیک میلنگ فون کے ذریعے سے وٹس اپ کے ذریعے سے چلا رہے ہیں ہر ظلے میں مداخلت ہر ظلے کے معاملات میں جو ہیں مداخلت کے سوا یہ بتائیں انہوں نے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کوئی سٹیٹیجی دیو اگلے سوال پہ جائے جنابی والا جی سناب بلوچستان سوال نمبر 2 ڈبل ون دریافت فرمائیں اگلے سوال پہیں جناب اگلے سوال پہیں جناب اگلے سوال 2 ڈبل ون دریافت فرمائیں فلور مجھے دیا ہوا ظہور یا ایک میٹ سبر کرن ملینز دپارمنٹ نے ڈیولپمنٹ کے مد میں جو ریلیز کیے ہیں اگر یہی اسی مہینے کے جو پچھلے سال آپ دیکھیں یا اس سے پچھلے حکومت میں دیکھ لیں وہ جو ہیں دو ستی نرم میں ہوتے تھے تو جناب سپیکر تقریبا کوئی سترہ سو سترہ سو ہمارے ٹینڈر آتے ہیں پھر یہ کینسل کرتے ہیں ہمارے آفیسرز کو ٹینڈر سیکر پہلے جناب والا انہوں نے بلوچستان کو تقسیم کیا ہوا ہے کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں ہمارے افسران کو تیسرے درجے کا شہری سمجھ کر کچھ علاقوں چیز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر جناب والا اگلے سوال پہ آ جائے جناب والا اگلے سوال پہ آ جائے اگلے سوال پہ پندرہ سو اسکیمات جو ہیں اپرووڈ ہوئے ہیں اور جناب سپیکر یہ نومبر کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے آزار سے اوپر ٹینڈر آ چکے ہیں پچھلی پندرہ سال کی حکومتوں کو آپ دیکھیں تین حکومتوں کو دیکھیں اس میں اتنی ٹینڈر نہیں ہوئے ہیں اور جتنی یوٹیلائزیشن جو ہے اس دفعہ ہوا ہے اس دفعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جناب سپیکر میری بلیدی صاحب یہ سوال پہ سارش ہے کہ وہ دل گردہ رکھ کے جو حکومت اچھا کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں